اسلام علیکم ناظرین 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 علیکم سردیوں میں تمہارا گزارہ ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں ہم کدھر جائے یہ کم سو کم جو ہماری بادی ہے جس میں سنگل فیس بیجلی ہے کم سو کم ستر سیگار ہے نہ پانی باری موٹر چلتی ہے نہ ٹوک کرنے باری موٹر چلتی ہے نہ پکھے چلتی ہے رات کو بیجلی ڈیم ہوتی ہے اس لیے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کیسے کرتے ہیں جرسولی کو بہت پھر گزارہ ہی کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے ہم نے اس لیے ہم کمت سے اور امران خان سے بھی یہ رکش کر دیں کہ ہماری بیجلی گرمی پڑھنے سے پہلے پہلے مکمل کی جائے مرمی کیا نام ہے مرمی شفید توکچار داخلی سنگرار توکچار میں رہتا ہوں ساڑی بیجلی اتنی کم ہے اتنی کم ہے خاص کر گرمی میں نہ پکھا چلتے ہیں نہ موٹر کیوں کہ آج گھر بورنگ ہے جب موٹر نہیں چلے گی تو پانی کے ذر سے آئے گا تو خاص کر گا ہم پانی سے بہت پرشان ہوتے ہیں اس کے بعد ننابی جو پکھے آئی بلکل ہی چلتے ہیں یا جہاں بجلی ختم کر دیں تو یا بجلی کی پاور پوری کریں سہر اکو مجھ سے درخواست کریں گے امران خان سے سرور خان صاحب سے مرمانی کر کے ہمارے بار کوئی رحم کریں خاص کر گے گرمی پڑھنے سے پہلے اگر ایک کام ہو جائے تہنانی بڑی مرمانی علطاف حسین میں ٹوکچہ اڑ کرانے والا ہوں اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن بانو میں میں یہ ہماری بجلی لگی اور اب جناب انتی سال ہو گئے ہیں ہماری یہ عبادی جو ہے یہ دگنی ہو گئی ہے اور سنگل فیس بجلی اور بعض دفعہ دو دو دن بندی رہتی ہے خاص کر گرمیوں میں اور جس سے اس طرح ضروریات بجلی کی بڑھتی جاتی ہیں اس اس طرح بجلی کم ہوتی جا رہی ہے اور خصوصاً گرمیوں میں ہمارے پنکھے بھی بہت مشہور سے چلتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں مثلاً فریج ایک ضرورت ہے ہماری وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن فریج پانی تاک نیشنڈا کرتے ہیں اور اسی طرح اب ضروریات زندگی اور بڑھ رہی ہے تو گھر جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں وادی زیادہ ہو رہی ہے اور اب جب کہ ایک کھمبہ اور لگتا ہے تو بجلی اور کھم ہو جاتی ہے وہ بجلی تو وہی ہے جو پہلے ہمیں ملی ہے تانوانوے میں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جناب سرور خان صاحب سے کہ آپ میرے بانی کریں جب انہوں نے ادھر میٹنگ کی تو میں نے ان کو کہا کہ جناب اب تو ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے اگر انشاءاللہ آپ جیت گئے تو پھر ہم آپ کو اپنے رکام بتائیں گے تو سرور صاحب نے پنڈی میں ایک میٹنگ رکھی تھی انہوں کے پائی صاحب سے میں میدا ہوں کہ کہا تھا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ مطالبے سے انہوں نے کہا ہم بالکلی آدھیں ابھی تک تو ہمارے وہ مطالبے پورے نہیں ہو سکے سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے اس بجلی کا بجلی جو ہے یہ اضافی بھی میں چاہیے کچھ کار نئے بنیں اور کچھ کار ایسے ہیں کہ جن کے چھتوں کے اوپر ستاریں کو دور رہی ہیں اتنے کام بورے سار طرف ہو چکے ہیں بجلی آپ کو کیوں نہیں ہوا کیا مطالبہ اس اس لیے نہیں ہوا کہ ہم بے زبان ہیں اگر ہم مطالبے کریں ان سے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا یہ لیکن ہم اپنوں کام چھوڑنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کون سے میرے کار کی بجلی کم ہے سب کاروں کی بجلی کم ہے یہ کریں اس لیے یہ کام ہمارے لئے لئے ہوتے ہیں ووٹوں کے ٹائم پر سر سنگل کہیں تو وہ آپ کے کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کہتا ہے کہ سب کیونے چاہیے سب کیونے چاہیے سب کیونے چاہیے تو سیاسی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ جی اب یہ ہو جائے گا اب وہ جائے گا وہ بڑے بڑے سبز باغ ہمیں تکھاتے ہیں اور ہم کہتا ہے یہ آدمی آپ کام کرے گا آئندہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پاس آئے وارس کے لئے اور آپ کے سبز باغ پاس آئے وارس کے لئے نہیں پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو آگے کیا آپ کر رہا ہے ردیہ ملکی کیا آپ آگے کیا کرنا ہے آگے آگے بہت دفعہ ہمار خواہ جو گئے ہیں ان یہ سبز باغ جو دکھانے والے ہیں ان سے اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہمیں سوچ بوج آگئی ہیں ہم سے دو جائیں گے انشاءاللہ سوچ بوج آگئی ہے اور اس طرح جو بھی آئے گا اس کو ہم دیکھ کر اپنا فضلہ کریں گے انشاءاللہ تو ہم جناد صاحب و رخان سال سے بھی اور حکومت کے وہ لوگ جو واپڑا کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی یہ حفیر کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ہمارے آل پر رحم کریں ہمارے ساتھ اتنے سال سے دل ہم دے رہے ہیں ٹھیک ٹھاک بجلی پوری نہیں ہو رہی ہے جو چیزیں بجلی پر چار رہی ہیں وہ ساری ہماری چلتی رہی ہیں تو اس لئے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ رحم کیا جائے ہیں کچھ رحم کیا جائے ہیں تکریف پونے دو سو تکریف ہے جو اگر یہ آل ہو جائے تو پھر مانا کی طرف نہ کرو گے لیکن بخاف ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک امید ہے کہ لوگچیڑ کی ایمان کی آواز آلہ کام تک ضرور پہنچے گی اس کے ساتھ میں اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال کی گا خدا رفے موسیقی